بھوٹ سکتے ہیں کہ کل پی ایس ایل کا فائنل لے اور پی ایس ایل کے فائنل کے لیے کوئٹا گلیڈیئٹرز ورسز پشاور ظلمی ہوگا لیکن اس سے پہلے سیکیورٹی سیچویشن اور ان تمام انتظامی چیزوں کا جائزہ لینا بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے جس کے لیے آئی سی سی کے دو میمبران تو ادھر آ چکے ہیں سیکیورٹی سیچویشن کا جائزہ لینے کے لیے اس حوالے سے ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں جوادوان صاحب آپ کی طرف آ ہوں گی لاہور ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہے ہیں ایونٹ کی کچھ لوگوں نے عمایت کی تو کچھ لوگوں کو اختلاف بھی تھا کہ ایونٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن آلٹیمیٹلی ایونٹ ہو رہا ہے لاہور میں ہو رہا ہے یہ بتائیں کہ سیکیورٹی سیچویشن کیا دیکھتے ہیں آپ اتنا زیادہ تنگ جو حصار ہو اس کے اندر گیم کھیلنا بڑے لوگوں کو اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھا رہے ہیں لیکن آپ اس کو اس طرح دیکھئے نا کہ لاہور میں ایک بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس کے بعد سیون شریف میں ہوا اس چین جو محمد سے شروع ہوئی اور سیون میں جا کے ختم ہوئی اس کے بعد سیکیورٹی ہائٹنڈ سیکیورٹی جو میئرز جو ہیں وہ بہت ضروری تھی تو اس میں کوئی ایسی مزاکہ والی بات نہیں کہ وہ لوگوں کی سیفٹی جو ہے وہ سب سے ضروری ہے اس میں میں تھوڑا سا آپ کو سیکیورٹی پلان جو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں اس میں چار کمپنیز جو ہیں وہ رینجرز کی ہیں جو ڈپلائی ہوں گی دس ہزار سے زیادہ جو ہے پولیس پرسونل ہوں گے جس میں سی ٹی ٹی بھی ہوگی پی آر یو ڈالفنز اور دیگر جتنے بھی ان کے یونٹس ہیں اور یہ کوئی پانس سے چھے لیئر ہمیں بتا رہے ہیں سیکیورٹی پلان جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز بھی انکلوڈنگ پولیس بھی لیکن وہ اس کو کمپلیٹلی اس سکس فائیو سکس لیئر کو کمپلیٹلی جو ہے انویلنگ کر رہے ہیں فار سیکیورٹی ریزن کیونکہ یہ دیکھنے میں آیا ہے اور وہ بتاتے بھی ہمیں سیکیورٹی والے کہ جتنے دیشتگر جو ہے اس قسم کے لوگ ہیں وہ جو پلاننگ کرتے ہیں وہ ٹیوی چینلز کو بانیٹر کرتے ہیں بہت زیادہ خصوصا جب اس قسم کے ایونٹس سامنے آتے ہیں اس میں تھوڑا سا اور آپ کو سیکیورٹی کا اس میں ایڈیشن کر دوں کہ اس میں آرمی جو ہے اس کے پاس جو ہے ایمرجنسی جو ان کا ریسپانس یونٹ ہے وہ ایک ایڈ بیک اینڈ کال آف ہوگا سیویلینز اور اس کی بھی ایک لیئر اس سیکیورٹی میں موجود ہوگی جو ٹیمز مووز کی جائیں گی ان کے لیے ایکسٹر آرڈنری جو ہے وہ میرز لی جائیں گی اس میں ان کی باکس سیکیورٹی ہوگی باکس سیکیورٹی ہوگی اور ان تک ایکسیس نہیں ہوگی کسی کو بھی جس کے بارے جب تک وہ کسی کے بارے میں بتائیں گے نہیں کہ اس کو ہم تک ایکسیس ہونی چاہیے اور لاسٹلی اس پہ انٹیلیس ایجنسیز جو ہیں ان کا خاصا رول ہے انہوں نے پہلے سروینگ کی ہے اس علاقے کی سارے کی جتنا ایریا ہے اس کے ایردگر جو امارات ہیں جو سٹیڈیم کے ساتھ سٹیڈیم کے اندر جتنے لوگ ہیں جن کا جو بزنس ہے ان کے جو گیسٹ اور جو لوگ آئے گئے ہیں پچھلے چند دنوں میں اور جو ایردگر بیلڈنگز ہیں سروینگ کی ہیں اس پہ سنائپر پوزیشنز بھی ہیں اور وہ ساروں نے ڈیٹا بگا رہے کر ٹھک کیا ہوگا ہے تو ان کے پاس کون لوگ آئے گئے ہیں اور ابھی میچ تک وہاں پر سٹکشن ہوگی تو ان کے پاس کوئی مومنٹ نہیں ہو سکے گی لازلی یہ کہ اس میں کنٹینرائزیشن ہوگی وہ غالباً آج رات سے شروع ہوگی اور وہ روٹس جو ہیں جن کو بقیدہ طور پر بند کرنا ہے یہ جیل روڈ ہوگا گل برگ کا روڈ ہوگا کنال کنال کا حصہ ہوگا فروز کا روڈ ہوگا اس کو جو ہے کنٹینرز لگا کے بند کیا جائے گا ٹھیک ہے وہ کنٹینر والا کام تو شروع ہو چکا ہے وہ تو کنٹینرز والے جو ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں لیکن اٹلیس سیکیورٹی کو کرنی کرنی ہے خاور صاحب کونسی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں میرے آنے سے پہلے تو آپ کہہ رہے تھے پشاور ظلمی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ پی ایس ایل کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیم ہارے کوئی بھی جیتے ایوینچلی آپ خوش ہی ہوتے ہیں شروع میں میں یقینی طور پر اسلامباد جنائٹڈ کو سپورٹ کر رہا تھا وہ ہار گی تو اس کے بعد میں ظلمی کی طرف چلا گیا اور آپ ظلمی جیت گیا پشاور ظلمی اور میں یقینی طور پر خوش ہوں آپ ظلمی فائنل کھیلے گی یہ طرح اب سوہیل صاحب ہیں یہ بھی سلامباد جنائٹڈ کو سپورٹ کر رہے تھے آپ یہ میرے ساتھ ہیں ظلمی کو سپورٹ کر رہے ہیں ہاں ہمارے جو پروڈیوسر ہیں کامران کرامت صاحب کرامت مغل صاحب یہ شروع ہی سے گلائڈیئیٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کافی وہ میرے حال میں وہ کافی زیادہ خوش لگ رہے ہیں ایک دو دن سے اچھا باقی جو بات ان کی ان کی تھوٹ ٹھوڑی میرے والی ہے وہ بھی کوئی تک داری ہے میں ہر پاکستانی کی طرح بہت خوش ہوں کہ یہ پی ایس ال کا فائنل جو ہے لاہور کے اندر ہو رہا ہے اور جس طرح پاکستانی کرکٹ کو انجوائی کرتے ہیں جس طرح دیوانگی کی حد تک ہمیں اس گیم کے ساتھ لگاؤ ہے ہم بہت خوش ہیں لیکن وہ جو ایک کاش ہے نا وہ کاش رہے گا کہ کاش ہم یہ میچ جو ہے نارمل حالات میں کروا سکتے کاش ہمیں اس کے لیے جو ساری سیکیورٹی میئرز ایوان صاحب نے ہمیں بتایا وہ نہ لینے پڑتے کاش ہمیں وہ جو سپیشل جو سٹاپ گیپ ارنجمنٹس ہیں سپیشل جو ہاسپیٹلز ہم نے میک شفٹ بنائے ہیں ایسے لگ رہا کہ جیسے ہم کسی جنگ میں جا رہے ہیں یقینی طور پر یہ ضروریات ہیں کیونکہ جسرہ ایوان صاحب نے کہا کہ سیکیورٹی تھرٹ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کیونکہ ساری دنیا کے نظریں یہاں پہ ہیں اور جسرہ پی ٹی آئی امران خان چیم ایم جو ہیں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ کوئی بھی میرے خیال میں زیشل انسان اس چیز کے خلاف نہیں ہے کہ پی ایسے پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے ایشو یہی ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کیا ہم کروا سکتے یا نہیں کروا سکتے ہاں ہم نے کروانے کے بالکل قابل ہے کروا سکتے ہیں جواز صاحب کا کومنٹ سن لیں جواز صاحب آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں لیکن بہت ہی شارٹ کومنٹ جو آپ نے فرمایا بھی سیکیورٹی اگر نورمل حالات میں ہوتا تو اس کا کچھ اور ہی اس کا ایمپیکٹ ہوتا لیکن آپ نے دیکھا ہویا کہ ماضی میں سری لنکا میں اس سے بہت زیادہ ٹیرزم تھا وہاں پہ جو لٹی ٹی اے دنیا کا سب سے خطرناک گوریلا اوٹ فٹ تھا اور وہاں پہ میرا خیال ہے کہ کوئی دن جوہاں نہیں جاتا تھا جب سیکیورٹی فورس پر اٹیک نہیں ہوتا تھا سویسرڈ بومنگ آئی وہیں سی تھی بیسیکلی ساؤتھ ایشیا میں تو وہ اس ساری ٹینسن کے دوران جو ہیں کئی میچز اور کئی ایبنٹس جیوں اوارگنائز پر آتے رہے ہیں ایکسٹارڈنی سیچویشن ہے ایکسٹارڈنی سیچویشن ہے اس کے لئے ایکسٹارڈنی مہیرز ہیں ہمیں اصل میں نیبئرز بڑے اچھے ملے ہیں جو ہمارے فلاف پروپاگینڈا کرنے میں لگے ہوتے ہیں سوہیل صاحب کی طرف بھی آتے ہیں سوہیل صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں وہ بھی پشاور ظلمی کی فیور کرتے ہیں تھوڑا سا ریسپانڈ کرنا چاہتا ہے میرا کچھ عرصہ پہلے سری لنکا کا چکر لگا ہے وہاں پہ جب دہشتگردی ہتم ہوئی تو وہاں پہ بڑی ہولیسٹک اپروچ اپنائی گئی سارے انہوں نے سیکٹرز کے اندر ریفارمز لے کے آئے اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے اندر پولیس کے اندر اور ملک کے اندر جو باقی سیکٹرز ہیں ہمارے ہاں صرف ایک میچ کروا کے یہ لوگوں کو ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم ہمارے ہاں سیکیورٹی کی حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں اچھی بات ہے اچھا میسج جائے گا لیکن ہماری گورنمنٹس جو ہیں فیڈل لیول پہ پورنشل لیول پہ ان کو بہت زیادہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے سہیل صاحب انیقہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ میری ٹائے کی کلر سے ہی آپ کو اندازہ ہو کہ پشاور ظلمی کے ساتھ جتنے انہوں نے بھرپور گزرشتر ہو اور ان کے ساتھ جو میری فیلنگز ہیں پلیننگ کر کے ان کے ساتھ ایک سولیڈیریٹی بھی ہے اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے جو گھومن صاحب نے بات کی کہ کاش میچ سکسکیورٹی کھلات کے اندر نہ ہوتا لیکن ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ سیلنگٹن کی ٹیم پر حملے کے بعد کوئی بڑا کرکٹ کے منٹ پاکستان میں نہ ہوئی ہوا ہم نے اس میچ کو فائنل میچ کو کامیابی سے نقاد کرنے کی طرف جا رہے ہیں یہ کامیابی سے نقاد ہوگا انشاءاللہ پور امن طریقے سے ہوگا تو ہم بہالی کے جانب ضرور جا رہے ہیں اور پاکستانیوں کا آپ جوش و خروش دیکھیں آپ کہ تمام تر جتنی سکیورٹی کے خدشات تھے جتنی مشکلات تھے اس کے باوجود انہوں نے ملک بھر سے لہور کا کس طریقے سے روک کیا ہے لہور میں انہوں نے چار پانچ دن سے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کس جوش کے ساتھ انہوں نے ٹکٹے خریدی ہیں تو یہ وہ قوم کا عزم بھی سامنے آ رہا ہے کہ ہم ایسے اناثر کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں ہم ان سے ڈرے نہیں ہیں اور ایسے اناثر کا ہم خاتمہ کریں گے اور جلد ریگولر کرکٹ بھی پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بہال ہوگی اور سکیورٹی کے حالات بھی بہتر ہوں گے اور اس طرح کی کرفیوگ اندر دوبارہ میچ نہیں ہوگا مجھے جانا ہے بریک کی طرف لیکن اس سے پہلے جواد صاحب آپ کس کو سپورٹ کریں یہ بھی تو بتاتے جائیں جی میری بری فرنکلی بات کریں گے باقی ٹاپکس کے